کہ فرماتے ہیں ہمارے ملک میں خاتین عید کی نماز نہیں پڑتی اور عیدگاہ میں خاتین کا جانا عیب سمجھا جاتا ہے اس بارے میں رہنوائی فرمادیں اسلام کیا کہتا ہے جس ہے بھائی درحقیقت جو عید کی نماز ہے اس کے سلسلے میں علماء کے جو اقوال ہیں کہ اکثر علماء اس بات کو یعنی علماء کے جو مختلف اقوال کہ اکیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدین منورہ میں تشریف لے آئے مکہ سے نکل کر ہجرت کر کے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کا حکم دیا کبھی بھی آپ نے عید کی نماز نہیں چھوڑی اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی آپ نے عید کی نماز کے لئے نکلنے کا حکم دیا اور خود پیارے نبی سے بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی بیویوں کو بھی کہا کہ عید کی نماز کے لئے چلو اور جو امت مسلمہ کی جو خواتین ہیں ان تمام کو بھی حکم دیا کہ خواتین جو ہے اید کی نماز کی لئے حاضر ہوں جیسا کہ بخاری اور مسلمے حضرت امی اتیا سے حدیث وارد ہے وکہ تیہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج في العیدین في العیدین العواتق و ذوات الخدور وامر الحیز ان يعتزلن مصلہ المسلمین تو یہ تو ہو گئی ایک بات اور پیارے نبی کی الفاظ ہیں کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی جیسے والد کے ساتھ بیٹیاں شوہر کے ساتھ بیوی بیٹے کے ساتھ ماں بھائی کے ساتھ بہن اس طرح تو جو خواتین بالغ ہیں نابالغ ہیں اور پردے والیاں اور پردے کے قابل بننے سے پہلے چھوٹی بڑی یہاں تک کہ حیث کی حالت میں بھی خواتین عید کی نماز کے لئے نکلیں اور جو خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں وہ خواتین تو نماز پڑھیں گی لیکن جو خواتین ہے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائیں گی وہ خواتین سب سے پیچھے رہیں گی لیکن ان کے حاضر ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ برکت کا دن ہے اور جو عید گاہ میں جاتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ایک دوسرے کے حق میں دعائیں دینا اور خطیف صاحب جو خدبے میں دعا دیتے ہیں جو مرد حضرات مردوں سے مل کر دعائیں دیتے ہیں خواتین خواتین سے مل کر دعائیں دیتی ہیں تو خواتین گھر میں بیٹھ کر جو تنگ ہونے کے بجائے مرد حضرات کے ساتھ جو ہے باہر جائیں لیکن فرق اتنا ہوگا کہ جو خواتین کے لئے مخصوص جگہ ہے وہاں پہ جائیں پردے کی حالت میں جائیں خوشبو نہ لگائیں اور وہاں پہ جا کر عید کی نماز اور خدبے سے فارغ ہو کر جن مردوں کے ساتھ خواتین گئی ان کے ساتھ واپس اپنے گھر پہ پہنچ جائیں اس طرح خواتین عید کی نماز کے لئے جائیں تو اس طریقے کو عام کیا جائیں لیکن سہبھائی جیسا کہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس سال جو مخصوص حالات گزر رہے ہیں ان حالات میں ہم یہی کہیں گے کہ نہ مردوں کے لئے عید شاید جو حالات جو نظر آرے ہیں ان کے پیجہ نظر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس سال عید گاہ میں جانے کے لئے نہ مردوں کے لئے سہولت رہے گی نہ خواتین کے لئے اسی لئے مرد و خواتین جس طرح اب یعنی عید سے پہلے اور سارے رمضان کے مہینے میں رمضان سے پہلے جس طریقے سے جو ہے گھروں میں نماز لوگ پڑھ رہے تھے مرد و خواتین اسی طرح عید کی نماز بھی اپنے گھر پر باجمات پڑھ لیں اگر ہو سکے تو باجمات پڑھیں اگر آتا نہیں تنہا تنہا پڑھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن آنے کا مطلب یہ سب ہے کیوں بہت بڑا یعنی کچھ مشکل کام ایسا نہیں ہے دو رکعہ نماز پڑھنی ہے بس اتنی سی بات ہے تو ہر دن جس طرح نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح مرد و خواتین اپنے اپنے گھر پر نماز پڑھ لیں تاکہ عید کا حق ادا ہو عید کا سوا مکمل مل جائیں تو اس کے بعد عید کی خوشی مل کر منائیں انشاءاللہ آپس میں گھر کے اپنا گھر پر عید کی خوشی منا لیں امنہ اس میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ اگر گھر پہ ہی نماز پڑھی جا رہی ہے مثلا باپ ہے اس بیٹا ہے بیٹی ہے اہلیاں ہیں وہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بیٹی وہ مہانہ آرزے کی شکار ہو گئی یا خاتون شکار ہو گئی تو کیا یہ ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور جو اس آرزے میں مطلع خواتین ہیں اگر وہ بھی وہاں گھر میں موجود تو ہیں وہ پیسے آکے بیٹھ جائیں نماز میں جو جہرے کے یہ تلاوت بھی بلند آواز سے ہوتی ہے جہری نماز ہوتی ہے تو وہ اسے سنیں اور جب اس کے بعد اگر خطبے کا موقع مل ہے تو اس میں جو دعا مانگی جا رہی ہے یا سلام پھیرنے کے بعد جو دعا مانگی جا رہی ہے تو وہ اس میں آمین آمین کہتی جائیں قومت کم آکے بیٹھ جائیں تاکہ وہ بھی عجز حاصل کر سکیں کیا یہ اس کا امکان موجود ہے جی صاحب بھائی امکان نہیں ہے بلکہ اس کی تو تاکید ہے صرف آپ جو فرما رہے ہیں کہ امکان ہے صاحب بھائی آپ نے جو تاکید پیش کی ہے بہت ہی یہ یعنی سنہرا مشورہ ہے اہم تاکید ہے کہ خواتین یعنی عید کی نماز کا موقع اگر ان کے لئے کسی وجہ سے جو ماہانہ عارضی کی وجہ سے عید کی نماز کا موقع نہیں مل رہا ہے تو جس طرح عید کی نماز کیلئے گھر سے باہر جاتی تھی اپنے گھر کے مرد کے ساتھ شوہر کے ساتھ یا باپ کے ساتھ تو جب گھر میں جو ہے وہی والد یا شوہر جو ہے گھر پہ عید کی نماز پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں تو ایسی ہماری اپنی بہنوں اور مائیں جو بھی ان کو چاہیے کہ دوسرے جو کام ہیں دوسری مصرفیات ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے جو نماز کے لئے جگہ مقرر کی گئی ہے وہاں پہ آ کر جو ہے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے عید کی نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ عید کی نماز سنیں یا تلاوت سنیں یا قرآت سنیں اور چونکہ پیارے نبی نے ایک بڑی اہم بات بتائی صاحب ہے کہ یشہدنا الخیر و دعوت المسلمین تو دعوت یعنی مسلمانوں کے آپس میں وہاں پہ دعائے خیر ہوتی ہے دعائے خیر کہاں ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ایک دعا تو ہوتی امام صاحب کرتے ہیں دوسری دعا ایک تو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر لوگ مسلمان مرد مردوں کو دعا دیتے ہیں خواتین دیگر خواتین کو دعا دیتی ہیں تو ان دعاؤں کو آپس میں دینے کے لیے جو وہاں پر عید کی نماز سے پارغ ہو کر جو بھی عید کی نماز پڑھانے والے جو ہے وہ مل کر دعائیں کریں یعنی جو رمضان کی عبادت قبول ہونے کے لیے جو حالات حاضرہ جو پریشانی کی حالت گزر رہی ہے ایسی پریشانی دور ہونے کے لیے اور دوبارہ جو ہے عالم اسلام میں ساری دنیا میں جو ہے بہتر سکون کے حالات آنے کے لیے انشاءاللہ مل کے دعا کریں تو دعوت المسلمین کے الفاظ سے رات واضح ہو ثابت ہوتی سہم ہے کہ اس عید کے بعد جو ہے دعائیں کریں اور ان دعاوں میں جو ہے مردوں کے ساست خواتین بھی شامل ہوں اور اس کے بعد تو کچھ دوسرا کام تو ہی نہیں کھانا پینا اور آرام کرنا ہی ہے تو اس طرح جو خواتین بھی کچھ وقت جو ہے نکال کر جو نماز پڑھنے والوں کی پیچھے آ کر بیٹھ جائیں اور پھر دعائیں کریں اس کے بعد جو بھی خوشی کے تاریخے ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ان کو اپنائیں جسے بھائیں